بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا بحری جہاز پہنچ چکا ہے مصر کے شہر ایسنا میں اور یہاں پہ ہم وزٹ کریں گے خانوم مندر کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم تاریخی حوالے سے یہ تمام تر وزٹ اور اس کی معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں اور جیسی یہ معلومات ہیں ٹھیک ویسے ہی پہنچانا ضروری ہے نہ تو کوئی موڈیفکیشن ہے نہ کوئی تبدیلی مقصد کسی مذہب کی تعریف یا کسی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے بلکہ تاریخ سے آپ کو روشناس کروانا ہے آپ اپنی مرضی کا مطلب ہر بات سے نکال سکتے ہیں ہم غیر جانبداری کے ساتھ درست معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں جیسا کہ یہاں پہ مقامی گائیڈز بتاتے ہیں اور جو انٹرنیٹ سے ریسرچ کر کے ہمیں ملی ہے ایک طرف جہاں ہم قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی محنت اور کاوش کا ذکر سنتے ہیں تو وہیں دوسری جانب ہم اس تہذیب اور ان خداوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے مطالق آپ کو بتا رہے ہیں جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور آج جس جگہ پہ ہم آئے ہیں یہ مصریوں کا سب سے پہلا اور طاقتور خدا مانا جاتا ہے اور اس کا احرام مصر اور ان کے بادشاہوں سے کیا تعلق تھا وہ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے آگے ویڈیو میں اس کا ذکر ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اپنے جہاز کے لنگر انداز ہونے کا یہ خوبصورت منظر دکھانا چاہیں گے ہمارا جو جہاز ہے لنگر انداز ہونے والا ہے اس کا آپ کو دکھائیں کہ یہ اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ وہاں پہ یہ لنگر انداز ہوں گے ان سیڑھیوں پہ آئی تنک تو یہ انہوں نے سیڑھی نکال دی ہے پہلے ہی اس کو اچھی سے باندھ بوندھ کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چل رہا ہے ہائی تو یہ بائی صاحب اتر جہ تک رکام کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ادھر لگا دیں گے اور پہ جہاز پانی سے کافی دور ہی رک جاتا ہے یہ ادھر یہ تیاری کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور کروز بھی آگیا ہے ای ڈونڈ نو کہ یہ وہی تو نہیں جو ہمارے ساتھ اسوان سے نکلا تھا نہیں یہ کوئی اور ہے تو یہ تیاری کر رہے ہیں ادھر کافی سارے بندوں کے ٹیم ہیں جو مل کے کام کر رہی ہیں تو یہ ایسے سامنے سے آیا ہے وہ اور پھر وہ کھڑا ہو کے موو کرتا ہے بیک سائیڈ اس طرف لے جاتا ہے اور پھر اپنا موو اس طرف کر کے وہ لنگر انداز ہوتے ہیں اور جب انہوں نے چلنا ہوگا پھر ایسی تھوڑا ساگے جا کے اس کو موو کر لیں ہر ایک پوائنٹ پہ جہاں یہ جہاز رکھتا ہے پولیس اسٹیشن بنا ہوئے پولیس کی بوٹس بھی ہیں چھوٹی یہ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں چاکو چھو بن یہ کہانی ادھر پوری ہوگی اس کو ہائی اس کو اب بل دیں گے تاکہ اچھے سے ٹائٹ ہو جائے ہاں ایک اور بھی ٹھیک ہے مطلب اچھا بندوبست کر رہا نا اتنی بھلا تو ہے یہ نا نا کہ کہیں پیچھے سے بھی بانتے ہوں گے اب وہ کھینچ رہے اور یہ دیکھئے یہ ادھر سے بھی باندے گا صرف یہ گھنٹے کے لیے کھڑے ہونا ہے جہاز نے اور اس کے لیے اچھی خاصی مطلب تیاری ہو رہی ہے کہ جہاز سیول رہے پانی کے اندر یہ مشین سے کر رہے ہیں ٹائٹ اس کو یہ دیکھئے اب مشین سے ٹائٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ پور اب ایک جگہ پہ آ جائے اس کے اندر کوئی لچک نہ رہے پانی اس کے اندر ہلتا نہ رہے ہمارا بحری جائز جہاں پہ رکا ہے اس کے بالکل سامنے جو بازار جا رہا ہے اس کے اندر یہ ٹیمپل ہے یہاں پہ اور یہ ہے اس نے ٹیمپل اس کی کچھ اس طرح سے ایٹی پاؤنڈز ٹیکٹ ہے اور سمال پلیس ہے اس لیے اس کی ٹیکٹ ہے وہ کم ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ ٹیمپل یہاں 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 ٹیکٹ دکھانے پڑتی ہے تھوڑی سی لے لیتے ہیں تو یہ انٹرنس ہے واو یہاں امیزنگ پلیس ہے یہ ابھی تک ڈاؤن ہے پاکستان یہاں ٹیمپل آف خنوم اس کو نہیں لگتا کہ انہوں نے بدلاؤ گا یہ دیکھیں آپ بلکل اسی طرح باقی شہر اوپر چلا گیا یہ اپنی اسی حالت پہ ہے یہ ہے ٹیمپل آف خنوم قدیم مصر کے لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ خنوم سب سے طاقتور خدا ہے اس کے پاس ایک گول چکر تھا بلکل ایسے جیسے کمہار کے پاس ہوتا ہے اس خدا نے اسی چکر کے اوپر دریائے نیل کی مٹی سے انسانوں اور دیگر خداوں کو پیدا کیا یہ ماننا تھا قدیم مصری لوگوں کا اس بات کا جواب کہ اگر یہ پہلا انسان تھا تو اسے کس نے پیدا کیا یہ تو جواب دینے سے تاریخ قاسر ہے لیکن ایک بات اسی دیوتا کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ یہ دیوتا اس بات کا دعوے دار تھا کہ میں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کیا ہے بھلا اگر یہ اپنے دعوے میں اتنا ہی سچا ہوتا تو پھر یہ مرتا کیوں اور اگر یہی خدا تھا اور یہی سچا اور سب سے پہلا خدا تھا تو آج اس کے ماننے والے کدھر گئے آج تو جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں کوئی ایک بھی اس کے ماننے والا نہیں لوگ تو بس ٹوٹے پھوٹے کھندر اور امارتیں دیکھتے ہیں سیاحت کی غر سے اور کچھ ہوتے ہیں جو یہاں آکے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں دیوتا خنوم کو پانی کا خدا کہا جاتا تھا اور یہ اس لیے کیونکہ پانی ہی تو زندگی کی شروعات تھی احرامات مصر کی دیواروں پر ملنے والی تحریروں کے مطابق بادشاہ زوزر اس کے مطالق اپنا قصہ بیان کرتا ہے یہ وہی بادشاہ ہے جس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں کہ انسانی تاریخ میں پہلا بنایا گیا احرام اسی کا تھا بادشاہ زوزر کے دور میں مصر کے اندر شدید قہد پڑ گیا کیونکہ دریائے نیل کا پانی خوشک ہو گیا تھا بادشاہ اس حوالے سے بڑا پریشان تھا کہ اپنی ریایہ اور حکومت کو کیسے سنبھالو پھر ایک رات خواب میں اس کی ملاقات دیوتا خنوم سے ہوتی ہے خنوم اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں تمہیں اور تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہے ہو تمہارا یہ کہت ختم ہو جائے گا دریائے نیل میں پانی آ جائے گا اگر تم میرے مندر کی دیکھ بھال کرو کہتے ہیں کہ اگلی صبح بادشاہ نے اپنا ایک خاص بندہ اسی علاقے کی طرف بھیجا اور یہاں جا کے اس نے خنوم مندر تعمیر کروایا اور اس مندر کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی دریائے نیل میں پانی آ گیا اور مصر کا کہت دور ہو گیا یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ تو اس سے بھی کئی سو سال پہلے کا ہے اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ سارا واقعہ احرامات مصر کی دیواروں پر ملنے والی تحریروں کی مدد سے ہی دریابت ہوا تھا خیرونی دور حکومت میں دیوتا خنوم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جیزہ میں پایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا احرام جسے پیرامیٹ آف خوفو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بادشاہ خوفو تھا جس کا پورا نام خنوم خوفو تھا یعنی خوفو اپنے نام سے پہلے خنوم کا نام لگاتا تھا اور ایسا کر کے وہ لوگوں کو دکھاتا کہ میں خنوم کی حفاظت اور پناہ میں ہوں لیکن خوفو کے بیٹے اور پوتے نے خنوم کی بجائے را دیوتا پہ اپنا ایمان بنایا اور اپنے ناموں کے ساتھ را کا نام لگایا یعنی ان کے جو نام ہیں وہ آپ نے اگر سن رکھے ہیں تو خوفو کے بیٹوں کے نام تھے خفرا اور منکرا تو ان کے نام کے آگے یہ جو را کی آواز آتی تھی اس کو را بھی پڑھتے تھے اور رے بھی پڑھتے تھے تو را کی آواز یہ اسی دیوتا کی تھی اور اس کا نام اپنے ساتھ اس لیے لگاتے کیونکہ یہ بھی مصری دور کا ایک طاقتور بادشاہ سمجھا جاتا تھا اور اسے گاڈ آف سن کہا جاتا تھا یعنی سورج دیوتا کہتے ہیں کہ یہ دیوتا خنوم ہی تھا جس نے را کی مدد کی ایک کشتی بنانے میں اور اسی کشتی کے اندر سوار ہو کے وہ سورج تک پہنچا ان کے ان قدیم عقیدوں کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس مندر کے اوپر آج بھی ان دیوتاؤں کے نقشے ان کے پرانے عقیدے ایک تصویری شکل میں موجود ہیں آج بھی لوگ انہیں اتنے انہماک سے دیکھ رہے ہیں گویا وہ ہزاروں سال پیچھے اسی دور میں جا چکے ہوں ہماری آج بھی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کر کے دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ